دیکھیں حسن نصار صاحب اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ حکمران جماعت کو عوام سے گالیاں پڑھ نہیں ہیں اس لیے وہ دباؤ اور چٹرہٹ کا شکار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مشتری خوشیار بات اس غصے دباؤ اور ڈپریشن کا شکار اور لوگ بھی بن سکتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کبھی نہ کبھی لوگ جواب دینے پر اتر آئیں گے اور پھر بعد صرف گالیوں تک محدود نہیں رہے گی سوال یہ کیا حکومت کو اس بات کا احساس ہے کہ لوگ انہیں کتنا برا برا کہہ رہے ہیں کس طرح کوسرے دے رہے ہیں ویسے تو کوئی بھی حکمران جماعت یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی کہ لوگ انہیں برا برا کہہ رہے ہیں کسی بھی حاکم وقت کو یہ احساس کبھی نہیں ہوتا اور نہ ہی انہیں ہونے دیا جاتا ہے کہ عوام ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ جو مساہبین اور خوشامدی ہوتے ہیں یہ ہر حکمران کے ساتھ لگ جاتے ہیں یہ سب اچھا ایک ہی رپورٹ دیتے ہیں بلکہ حکمران کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب لوگ تو آپ کو دعایں دے رہے ہیں آپ کی پولیسیوں سے بڑا خوش ہے دودھ اور شہد کی نہریں بے رہی ہیں تو اصل صورتحال کا علم مصبت ہوتا ہے جب آپ اتظار سے باہر ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر حکمران جماعت کا رویہ یہی رہا اور مخالفین کو دلیل کی بجائے لاتو مکو اور گھوستوں سے جواب دینے کا سلطہ جاری رہا تو تاریخ انہیں کس طرح یاد رکھے گی کیا تاریخ انہیں فاشس جماعت کے طور پر یاد نہیں رکھے گی تو بہتر یہ ہے کہ فاشس جماعتوں کا جو انجام ہوا انہیں یاد رکھے اور اپنی اصلاح کرنے